2018 کے انتخابات میں یہاں پر عبدالعیم خان جب یہاں پر امیدوار تھے تو انہوں نے وہ والا مقابلہ بڑی آسانی کے ساتھ جیت لیا تھا لیکن اب جو موجودہ حالات ہیں اس میں قطعی طور کے اوپر یہ مقابلہ نہ تو پی ٹی آئی کے لیے آسان ہوگا نہ ہی یہ مسلم لیگ نون کے لیے یہ آسان ہوگا عبدالعیم خان چونکہ اب خود امیدوار نہیں ہے نہ ہی انہوں نے اپنے دستے رات شعب صدیقی کو اس حلقے کا ٹکٹ دیا ہے بلکہ یہ جو بیس حلقوں میں زمنی انتخابات ہو رہے ہیں ان میں یہ واحد حلقہ ہے جہاں پر مسلم لیگ نون کا اپنا جو کارکن ہے وہ امیدوار ہے ورنہ باقی دیگر انیس حلقوں میں سے سولہ حلقوں کے اندر یا تو پی ٹی آئی کے جو محنیدی فراقین ہے وہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں یا ان کے تین جو ایسے حلقے ہیں وہاں پر ان کے رشتہ دار حصہ لے رہے ہیں یہ جو ون فائی ویڈ لاہور کا حلقہ ہے یہ خاصہ بڑا حلقہ ہے یہ جو لاہور میں چار حلقوں میں انتخابات ہو رہے ہیں یہ ان چاروں میں سب سے بڑا حلقہ ہے اور یہاں پر جو ووٹرز کی تعداد ہے وہ تقریباً ڈھائی لاکھ کے قریب ہے تو یوں کہا جا سکتا ہے یہ خاصہ بڑا جو حلقہ ہے وہ ہے یہاں پر برادریوں کی بھی خاصی بڑی تعداد ہے عبدالعلیم خان خود یہاں پر اگر ہم جلسوں جلوسوں ریلیوں کی بات کریں وہاں پر تو نہیں آئے لیکن ان کے جو دستے راست ہیں شویب صدیقی وہ یہاں پر ہمیں مختلف کارنل میٹنگ کے اندر مختلف جلسوں کے اندر یہاں پر ہمیں ضرور نظر آئے یہاں پر مریم نواز نے بھی اپنا جلسہ کیا جبکہ عمران خان نے بھی یہاں پر آ کر اپنا جوشے خطابت ہے وہ یہاں پر دکھایا مجبوری طور پر یہاں پر کوئی ایک گلی کوئی ایک محلہ ایسا نہیں ہے جہاں پر عام انتخابات جیسا ماحول نہ دکھتا ہو کیونکہ ہر گلی کے اندر ہر محلے کے اندر بینر پوسٹر کی بھرمار ہے اپنے اپنی پارٹیوں کے جو قائدین کی تصاویر ہیں ان کے فلیکسز مختلف ذہنماؤں نے لگا رکے ہیں جبکہ جیسے عام انتخابات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گلی محلوں کے اندر کیمپ آفیسز قائم کیا جاتے ہیں جہاں پر سالسالی رات کارکنل موجود رہتے ہیں میوزک کے اوپر پارٹی کے نغمیں اترانے گائے اور بجائے جاتے ہیں حلہ گلہ رہتا ہے یہی ضرورتہ ہم نے گزشتہ دیر سے دو ہفتوں کے دوران یہاں پر بھی دیکھی ہے اب کل یہاں پر کیا ہوگا اس کا فیصلہ تو کل اس وقت کے بعد ہی ہو پائے گا لیکن کسی کے لئے بھی کوئی آسان جیت نہیں ہوگی